اسلام علیکم ناظرین ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے ہر سال چودہ جون کو منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد بلڈ ڈونرز یعنی کہ خون کا اتیہ کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کرنا ہے جو بلا معافضہ خون اتیہ کر کے دوسرے لوگوں کی زندگیہ بجاتے ہیں اس کے علاوہ اس دن کو بنانے کا مقصد خون کا اتیہ دینے والوں کا شکریہ دا کرنا اور اتیہ خون کے لیے اگاہی دینا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ لوگ خون دینے میں بہت ہچکچاہت محسوس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں ہمارا تھوڑا سا خون بنتا ہے میرے بھائیو ہر صحت مند انسان تین ماہ بعد خون کا اتیہ دے سکتا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق یہ قدرتی عمل ہے کہ نوے سے ایک سو بیس دین کے اندر سرخ کھلیے ختم یا ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی لائف ہی اتنی ہوتی ہے پرانے سیلز ضائع ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نئے سیلز لے لیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو کیوں نہ ہم خون کے سیلز کو ضائع کرنے کی بجائے کسی کو خون کا اتیہ کر دیں تاکہ اس سے قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے اور اسی طرح بعض اوقات اتیہ کیے کہ خون کی جو ایک بوتل ہوتی ہے اس سے تین اجزاء تیار کیے جاتے ہیں یعنی کہ تین اجزاء علیدہ کیے جاتے ہیں سفید سیلز جو ہیں وائٹ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس یعنی کہ آپ کی ایک خون کی بوتلز کو مزید تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس طرح ایک خون کی بوتل تین انسانی زندگیاں بچا سکتی ہیں خون دینے کے بہت سے فائدے ہیں سب سے پہلا تو جو بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا عجر و سواب ملے گا اس کے بعد اگر میڈیکلی بات کریں تو خون دینے سے پرانا خون نکلنے سے نیا فریش خون بنے گا اور اس سے آپ کی صحت مزید بہتر ہوگی خون دینے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے نقصان صرف اس صورت میں ہے جب ریکاوری نہ ہو آپ خون دینے کے جتنی عادت زیادہ اپنائیں گے اتنا آپ کے جسم میں خون زیادہ بنے گا اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص جو کہ جیم میں اکسرسائز کرتا ہے جتنی وہ زیادہ انرجی یوٹیلائز کرتا ہے اتنی زیادہ اس میں انرجی اور آ جاتی ہے پاور زیادہ آ جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے سیم اسی طرح اگر آپ خون دینے کی عادت اپنائیں گے آپ ہر تیم ماہ یا چار ماہ بعد خون کی ایک بوتل کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں گے تو اس سے آپ کے جسم میں خون بنے گی جو پاور ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی پیچھے ڈائٹ بہتر ہو تاکہ آپ کی جو ریکاوری ہے وہ جلدی ہو سکے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں روزانہ آٹھ ہزار خون کی بوتلوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ کل عبادی کا صرف ایک فیصد لوگ خون کا عطیہ کرتے ہیں جو کہ نہ کافی ہے جبکہ عطیہ کردہ خون کا ساٹھ فیصد تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے استعمال میں آتا ہے باقی دیگر عطیہ کیا گیا خون بہت سی طبی پچیدگیوں قدرتی افات اور عمل جراہی کے استعمال یعنی کے آپریشن وغیرہ کے استعمال میں آ جاتا ہے اگر پاکستان میں عطیہ خون کا تناسب چار سے پانچ فیصد تک ہو جائے تو بہت سی قیمتی انسانی زندگیوں کے چراغوں کو روشن رکھا جا سکتا ہے جو کہ خون کی ادم دستیابی کی وجہ سے گل ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے قرآنی آیت ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو بطور مسلمان آئیں احد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بلا معافضہ ضرورت مندوں کو خون کا عطیہ کیا کریں گے خون کا عطیہ کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہر محسوس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تفیق تافرمائے آمین